ہندو ہو یا مسلم یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو ہر انسان یہ ضرور سوستا ہے کہ اللہ اگر ہے وہ سچ میں موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا کسی کو کیوں نہیں دکھتا تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لاعظ تک دیکھیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچیں ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا تو حضرت علی نے کہا تم سورج کو گوھر سے دیکھو اس نے کہا میں سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم جب سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے اسی طرح ایک درویش سے کسی نے پوچھا اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا یہ سن کر درویش نے غصے میں آ کر ایک ڈھیلا اسے مارا اس شخص کا سر فٹ گیا اور وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں پہنچا اور سارا واقعہ بتایا اور کہا مجھے انصاف چاہیے تو قاضی نے درویش کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا یہ جو بول رہا ہے سچ ہے تو درویش نے کہا یہ شخص بلکل ٹھیک کہتا ہے مگر اس بدعقیدہ شخص سے مجھے کچھ پوچھنے کے اجازت دی جائے قاضی نے اجازت دے دی درویش نے اس شخص سے پوچھا تو کہتا ہے کہ تیرا سر فٹنے کے وجہ سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن مجھے تکلیف نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب تیرے سر میں درد نہیں ہے مگر جس طرح تیرا درد تیری تکلیف کسی کو نظر نہیں آسکتی مگر محسوس کیا جا سکتا ہے اسی طرح خدا یعنی اللہ ہے جو نظر تو نہیں آتا کسی کے اندر اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے مگر اسے محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے اور اللہ اس وجہ سے بھی نظر نہیں آتا کہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ کون اپنے رب کا حکم مانتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے اگر اللہ نظر آتا تو پھر کوئی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہر کوئی اس آزمائش اور امتحان میں پاس ہو جاتا تو پھر یہ آزمائشی نہیں رہتی تو اللہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ انسان کے اندر اللہ کو دیکھنے کی وہ طاقت و صلاحیت نہیں ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون سا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے اور کون میرا حکم مانتا ہے کون مجھے دیکھے بنا بھی مجھ پر یقین رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا اور اللہ نظر تو نہیں آتا مگر اس کے ہونے پر بے شمار علامتیں موجود ہیں جو ہمیں اس بات پر یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہے جو پورا نظام چلا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیلے